راج پوتھ سنسکرت زبان کا لفظ ہے جو دو الفاظ راج اور پوتھ سے مل کر بنا ہے راج کے معنی راجہ جبکہ پوتھ کے معنی بیٹا کے ہیں یوں راج پوتھ کے معنی ہے راج جاؤں کا بیٹا ایک اندازے کے مطابق دنیا میں دس اشاریہ سات میلین لوگ خود کو راج پوتھ قرار دیتے ہیں جن میں سے آٹھ شاریہ چھے ملین ہندو دو اشاریہ ایک ملین مسلمان اور پچاس ہزار سکھ ہیں کہتے ہیں کہ راج پوتھ جانگ میں کبھی پیٹ نہیں دکھاتے ہمیشہ یا تو جانگ جیت کراتے ہیں یا شہادت حاصل کار کیاتے تھے راج پوتھوں کے بارے میں ایک اور کہانی بھی کہی جاتی ہے کہ جب وہ ایک بار کسی کو وچن یعنی وعدہ کرتے ہیں تو اپنی جان دے کر بھی اسے پورا کرتے ہیں اور کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتے راج پوتھ قوم میں گوتھ کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہے گوتھ سنسکرت زبان کے لفظ گوتھرہ سے نکلا ہے جس کے معنی سبکاشٹ یا قبیلہ کے ہیں اگر کسی راج پوتھ کو اپنی گوتھ کا علم نہ ہو تو اس کا راج پوتھ ہونا مشکوک ہو جاتا ہے آج کل کے راج پوتھ نوجوانوں کی ایک اچھی خاصی تعداد کو اپنی گوتھ یا سبکاشٹ کا علم ہی نہیں اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ جب کسی راج پوتھ نوجوان سے اس کی گوتھ کا پوچھا جائے تو انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا اکثر راج پوتھ اپنے آپ کو رانہ راج پوتھ راؤ راج پوتھ راجہ راج پوتھ یا رانگر راج پوتھ کہہ دیتے ہیں رانہ راؤ راجہ کوئی گوتھ نہیں ہے بلکہ یہ سب ٹیٹرز ہیں اور رانگر وہ راج پوتھ ہیں جو یاد اور رانگری زبان بولتے ہیں یا جن کے باپ دادا کا تعلق ہر ریانہ سے تھا راج پوتھ آج بھی اپنی بہادری کی وجہ سے یاد کیا جاتے ہیں شجاعت اور دلاوری میں ہند کی ایک قوام میں کوئی ان جیسا پیدا نہیں ہوا راج پوتھ اپنی زبان کے پکے تیگزنی کے ماہر اور آلہ قسم کے شاہ سوار تھے اپنی آل بچانے کے لیے جان کی بازی لگا دیتے تھے راج پوتھوں نے اپنی خوبیوں کی بدولت کافی عرصہ ساتھویں سے بارمی صدی عیسویں تک برے سگیر میں حکومت کی راج پوتھ نہ صرف میدان جنگ میں جوہر دکھاتے تھے بلکہ امدہ انسان اور آلہ بھی زبان بھی تھے مہمان نواز اور سخاوت کا جذبہ ان میں موجود تھا راج پوتھ آٹھ اور عدب اور موسیقی کے دلدادہ تھے اسی وجہ سے مصوری کا ایک سکول وجود میں آیا ہر راجہ کے دربار میں ایک نگمہ سرا ضرور ہوتا تھا جو خاندانی عظمت کے گیت مرتب کرتا تھا ان کی معاشرتی زندگی اچھی ہوتی تھی اگرچہ ان میں بچ پر میں شادی کا رواج تھا لیکن آلہ خاندان کی لڑکیاں جب جوان ہوتی تھی تو اپنی پسند کی شادی کرتی تھی راج پوتھ عورتیں اپنی پاک دامنی اور عصمت پر جا بجا طور پر ناز کر سکتی تھی ستی اور جوہر کی رسم اس جذبے کی ترجمانی کرتی تھی جب کسی عورت کا شوہر مار جاتا تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ آگ میں جال جانا پسند کرتی تھی اسی طرح کسی جنگ میں ناکامی کے خدشے کے بعد راج پوتھ اپنی عورتوں کو قتل کر کے میدان جنگ میں دیوانہ وارکود جایا کرتے تھے ایک عجیب رسم شادی کی تھی وہ شادی اپنے قبیلے یا ہم نصروں میں نہیں کرتے تھے بھالکہ اس کے لیے ضروری تھا کہ شادی جس سے کی جائے ان کے درمیان پدری سلسلہ نہ ہو مسلمانوں میں سے مغلوں نے راج پوتھوں کے جنگی جذبے سے کافی زیادہ فائدہ اٹھایا اور راج پوتھوں کو اپنے لشکر میں کسر سے برتی کیا مغلوں کی اکثر فتوحات راج پوتھوں کی منہونے میں نہ تھیں جہانگیر اجمیر کے بارے میں لکھتا ہے کہ ضرورت پڑھنے پر یہاں سے پچھاس ہزار سوا اور تین لاکھ پیادے بہ آسانی حاصل ہو سکتے تھے راج پوتھوں کا سب سے بڑا دیوتا سورج تھا وہ اس کی پرستش کرتے اور اسی کو راضی رکھنے کی کوشش کرتے تھے اور اسی کے نام پر آشومید یعنی گوڑے کی کربانی کرتے تھے اور اسی کے نام پر لڑتے تھے اور جان بھی دیتے تھے وہ اسے سوریا کہہ کر پکارتے تھے پنجاب میں جاٹوں اور راج پوتھوں کی تقسیم اور حقیقت اچھی اور مشکوک ہے عموماً بڑے قبیل راج پوتھ اور ان کی شاکھیں جاٹ کہلاتی ہیں یہ لوگ بابا گنج شکر کے حقوں مسلمان ہوئے ان میں سے اکثر خود کو راجہ کرن کی اولاد بتاتے ہیں مگر ماضی میں پنجاب میں راج پوتھوں کا تذکرہ نہیں ملتا راج پوتھوں کا اسلام قبول کرنا عموماً قادریہ اور چشتیہ صوفی بزرگوں کے ہاتھ ہوا تھا راج پوتھوں کا دور ساتویں صدی عیسوی سے لے کر بارویں صدی عیسوی تک کا تھا یہ وہ دور ہے جا مسلمان موجودہ پاکستان کی سرزمین پر حکومت کر رہے تھے ساتویں صدی عیسوی سے کسی مسلمان مورک نے یہاں آباد راج پوتھ قبائل کا ذکر نہیں کیا بابر نے بھی پنجاب کے پہت سے قبائل کا ذکر کیا مگر اس نے کبھی بھی راج پوتھ قبیلے کا ذکر نہیں کیا دیلچسک بات یہ ہے یہاں کچھ ایسے قبائل آباد ہیں جو پست درجہ کے سمجھے جاتے ہیں اور ان کا ذکر راج پوتھوں کے 36 شاہی خاندانوں میں ہوتا ہے مگر یہ خود کو راج پوتھ نہیں کہتے مثلاً ملی یا جوئیہ ملی جنہوں نے ملتان کو اپنا نام دیا بلکہ سکندر سے مقابلہ بھی کیا اور اسے زخمی بھی کیا تھا یہ آج کال باگ بان کہلاتے ہیں کیونکہ یہ سبزی اگاتے تھے اس لیے انہیں دوسروں سے جو آناج لگاتے ہیں کام تر سمجھا چاہتا تھا البتہ ایک بٹی ایسا راج پوتھا قبیلہ ہے جس کا قدیم زبانے میں ذکر ملتا تھا ایک خیال یہ بھی تھا اگر کوئی راج پوتھ کسی جاٹ عورت سے شادی کر لے تو وہ جاٹ نہیں ہوگا لیکن اگر وہ یا اس کی بیوہ دوبارہ شادی رچالے تو اس کی اولاد جاٹ بن جائے گی ایک راج پوتھ اور جاٹ میں صرف بیوہ کی دوسری شادی کا فرق تھا بیوہ کی شادی ہر دور میں رہی ہے لیکن راج پوتھوں کو برہمروں کے گلد گیر اخلاقی اور گیر منصفیانہ نظریات کے تحت اس بارے میں سننا بھی گوارا نہ تھا اب سنگ کا کہنا ہے کہ پنجاب کے بڑے قبیلے راج پوتھ کہلاتے ہیں جبکہ ان کی شاکھیں خود کو جاٹ کہلاتی ہیں ہر راج پوتھ خاندان حکمران رہی رہا راج پوتھوں کے چوراسی خاندان ایسے ہیں جنہوں نے اب تجارت کا پیشہ پنایا ہے انہوں نے کبھی بھی حکمرانی نہیں کی پنجاب میں جٹھوں اور راج پوتھوں کے درمیان امتیاز کرنا انتہائی مشکل ہے ان کی روایات بنیادی طور پر ہندوانا ہے اور دیگر سماجی ریتیں مثلا شادی وغیرہ بھی مختلف ہیں یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سوا بستا ہے اور ان میں عملی طور پر فرق کرنا ممکن ہی نہیں پنجاب میں جٹ بہت اہمیت کا حامل رہا ہے اس نے تعداد کے معاملے میں راج پوتھوں کو بہت پیچھے چھوڑ دیا سیاسی طور پر بھی اس نے پنجاب پر خادثہ کی صورت میں حکمت کی ہے حالانکہ سماجی طور پر جٹ کی حیثیت میں روڑ گوجر اور آہیر حصہ دار ہیں یہ چاروں ملکر خاتے پیتے ہیں اور تمہاکنوشی کرتے ہیں یقینا راج پوتھوں کے مقابلے میں کہیں پست مانا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنی بیواؤں کی شادی کر دیتا ہے اس علاقہ کے ایک ماہیے میں وہ اپنے بیواؤں بیٹی کو کہتا ہے آہ میری بیٹی شادی کر تیرا خامد مار گیا تو کیا ہوا اور بھی تو دنیا میں ہیں اسی طرح وہ بیواؤں کی شادی کرنے میں سب سے آگے ہے بنورچستان اور خیبر بفتون خان میں راج پوتھوں کو کوئی نہیں جانتا وہاں جات قبائل کے ایک ایسے گروہ کے لیے استعمال ہوتا ہے جو بلوچ بروہی یا سید نہیں ہے پنجاب میں راج پوتھ کی اسطلاع عملا ان قبیلوں کے لیے استعمال ہوتی ہے جنہوں نے سیاسی برتری حاصل کر لی امید ہے دوستو آج کی ہماری یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شہزور کیجئے آپ تک کے لیے بلال احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ